ہلو فرینڈز اسلام علیکم اور آپ سب کیسے ہیں آپ سب کھیریت سے رہے اور خوش رہے چلی آج کی ریسے بھی بنانا شروع کرتے ہیں آج ہم سامو سے بنائیں گے بلکل مارکٹ جیسے اگر آپ اس طریقے سے سامو سے بنائیں گے تو مارکٹ کے سامو سے کھانا بول جائیں گے بہت زیادہ ایزی طریقے سے جس کے لئے ہم نے یہ دو سو گرام میدہ لے لیا اس میں ہم ایک چمچ گھین ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے اور تھوڑی سی اجوائن ڈالیں گے ہاتھوں سے کرس کر کے اسے ہاتھوں سے کرس کرنے سے اجوائن کا بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے اور پھر ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تینوں چیزوں کو آپس میں اچھے سے یہ مکس ہو جانی جائیے اور پھر ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اس کا ایک دم سکت ڈو تیار کریں گے ہمیں ڈو بہت زیادہ سکت تیار کرنا ہے جس سے کہ سامو سے بہت زیادہ کرسپی بنیں گے اور بہت ٹائم تک کہ یہ کرسپی بنے رہیں گے اسی لئے اور اس میں بابلز بھی نہیں آتے اگر ہم سکت ڈو تیار کرتے ہیں تو دیکھیں اب ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر کے دس منٹ کے لئے رکھ دیں گے جب تک کہ ہم سٹفنگ تیار کریں گے جس کے لئے ہم نے ایک پین لے لیا اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے اور ڈالیں گے جیرہ اور تھوڑا سا ڈالیں گے سرسو اور اسے چٹکنے دیں گے پھر ڈالیں گے پیاز اور تھوڑا سا پیاز کو گولڈن براؤن ہونے دیں گے پھر ڈالیں گے اس میں ایک چمچہ درک لسن کا پیسٹ جس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور پھر ڈالیں گے ہم نے بوائل کی ہوئے آلو ڈالیں گے اور ڈالیں گے تھوڑا سا مرچی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ہلی پاوڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے ہاپ ہاپ ٹیسپون اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہارا دھنیا ہے تو ضرور ڈالیں گے اور اب ہماری سٹفنگ تیار ہو گئی اور ہمارا ڈو نے بھی ریشٹ کر لیا اب ہم اسے اچھے سے تھوڑا سا مسالتے ہوئے نیٹ کر لیں گے دیکھئے اس طریقے سے ہمارا کتنا سخت ڈو تیار ہوا ہے اور اب ہم اس کے چھے پیڑے برابرس کے توڑ لیں گے ہم چھے پیڑے توڑیں گے تو ہمارے بارہ سموں سے تیار ہوں گے اور اب ہم اس کے اچھے سے گول مسالتے ہوئے پیڑا بنا لیں گے اور اس کی ایک روٹی بیل لینا ہمیں روٹی تھوڑی سی لمبائی میں بیلیں گے ایک دم گول نہیں بیلنا ہے اور پھر روٹی بیل کر کے ہمیں ایک دم پتلی بھی نہیں بیلنا ہے روٹی اور زیادہ موٹی بھی نہیں بیلنا آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی موٹی ہمیں ایسے روٹی بیلیں گے اور پھر ہمیں ایسے بیس سے کٹ کرنا ہے اور اسی طریقے سے ہم ساری روٹی بیل کر کے کٹ کر کے رکھ لیں گے جس سے کی سموزا بنانا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے پھر ہم ایک روٹی لیں گے اور جس سائٹ سے ہم نے کٹ کیا تھا ادھر سے پانی لگا کر کے ایک کون تیار کریں گے اور پھر شٹفنگ بھریں گے ایک سے دیڑ چمل اور پھر اوپر سے بھی تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اور اس کو دیکھیں اس طریقے سے پہلے فولڈ کریں گے اور پھر ایسے دبا دیں گے بہت ہی اچھا ہمارا دیکھیں ساموسہ بن کر کے بلکل تیار ہے اسی طریقے سے ہم سارے ساموسے تیار کر لیں گے بس ہمیں اسے کون بنانا ہے اور اس میں سٹفنگ فیل کرنا ہے آپ جتنی فیل کرنا چاہے اتنی کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ایسے پانی لگا کر کے موڑ کر کے سیل کر دیں گے بس یہ اسی طریقے سے ہمیں سارے ساموسے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے فرائی کریں گے دیکھیں کتنے اچھے دیکھ رہے ہیں ہمارے ساموسے بلکل مارکیٹ جیسے اور ہم نے ایک دم ہمیں میڈیم لو فلیم پہ ایسے گرم کر لیں گے اور اس میں ساموسے ڈال دیں گے اور اس میں ایسے اوپر سے تھوڑا تھوڑا آئل ڈالیں گے اور دھیرے دھیرے اسے پلٹ دیں گے ایک دم لو فلیم پہ ہمیں آٹھ سے تس منٹ تک کہ اسے فرائی کرنا ہے دیکھیں اب ہمارے ساموسے کتنے اچھے گولڈن براؤن ہو گئے اب ہم اسے نکال لیں گے ایک دم کریسپی دیکھیں کتنے سندھا دیکھ رہا ہے بلکل مارکیٹ جیسے اگر آپ اس طریقے سے ساموسے بنائیں گے تو آپ مارکیٹ سے کبھی نہیں کھری دیں گے بلکل کریسپی اب میں آپ کو اس کی ایک کریسپی نیز دکھاتی ہوں کتنے کریسپی بنے ہیں یہ اور یہ کافی لمبے ٹائم تک کہ ایسے ہی کریسپی بنے رہتے ہیں دیکھیں یہ کھانے میں آپ کسی بھی چیچ کے ساتھ اسے سرک کر سکتے ہیں میں نے اسے دھائیں کے ساتھ کیا ہے اور اب میں اسے آپ کو توڑ کر کے بھی دکھاتی ہوں کتنے زیادہ اچھے اور ایک دم بہار سے کریسپی اور اندر سے ایک دم سوفٹ ہے اور ہمارا مسالہ بھی بہت ہی اچھا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے